مہا گٹھونڈن کے اندر ڈر ہے ڈر یہ ہے کہ کبھی بھی ان کے بیدھائے کے کسی بھی جگہ پہ جا سکتے ہیں میرے ساتھ کانگریس بیدھائے کے جیت سرمہ ان سے بات کریں گے کہا جا رہا ہے کہ پوری مہا گٹھونڈن ڈر کے سائے میں بیٹھی ہوئی ہے یہ کون کہہ رہا ہے آپ کو بی جے پی کے لوگ بھارتی جنتہ پارٹی کیا کہتے ہیں اس کو کیا بسواس کرنا ہے وہ تو ہمیشہ کرتی ہے اور آپ دیکھے ہوں گے پہلے بھی مد پردیش لے لیجئے گواہ لے لیجئے منی پورو لے لیجئے وہاں پر یہ لوگوں نے بیدھائے کو خرید فروق کیا ہے ان کا عادت ہے کام تو کرنا ہے نہیں کچھ دیش کے لیے دیش کے ہی طرح آدھانی رہین موڈی جی بولے تھے دو ہزار چودہ میں دو کھوڑی اپکوں کو روزگار دیں گے وہ نہیں دیئے مہنگائی کہتے تھے کہ آدھانی مہن سنگھ جی پردان منتری مہنگائی کا محصب نہیں جانتے ہیں بیجے پی والے کرے گی جو ناراج ہیں جو آنا چاہ رہے ہیں بیجے پی کیا کر رہی ہے کیا کر رہی ہے سب کو پتا ہے پولی جنتہ کو پتا ہے اور آپ لوگ پتا ہے لیکن آپ لوگ بولیے گا نہیں کیا کر رہی ہے وہ سب کو جان رہے لیکن آپ کو بتا دے جہاں تک بیحار کی بات آپ کر رہے ہیں کانگلیس پارٹی کی بات آپ کر رہے ہیں میں تو سی ایل پی لیڈر رہا ابھی پندرہ باکٹی میں ہٹا ہوں ایک بھی ویدھائک بھارتی جنتہ پارٹی میں نہیں جائے گا اور جو بھی جائے گا وہ تو چناؤہ رہے گا چونکہ جنتہ بہت خوب چکی ہے بھارتی جنتہ پارٹی سے صرف وہ جھوٹے آشواشن دیتی ہے دیش کو توڑنے کا کام کرتی ہے ہندو مشلمان کی راجنیت کرتی ہے اس لئے آپ کو بتا دیں کانگریس میں کہیں کوئی فونٹ نہیں ہے سپنا وہ دیکھ رہے ہیں لیکن نشیط طور پر جب آپ لوگ یہ سوال کوئی بی جے پی والے کر رہے ہیں ہم لوگ کو سترک رہنا ہے اور پوری پارٹی سترک ہے نہیں آپ کے بیرودھی ان ڈی اے والے تو یہ کہہ رہے ہیں کہ کبھی بھی کانگریس ہو یا جیڈیو کبھی بھی بی جے پی کے طرف سپت ہو سکتی ہے دیکھیں میں کانگریس کی بات جانتا ہوں چونکہ میں سی ایل پی لیڈر رہا ہوں اس لئے کانگریس کی کوئی بھی ویدھائی ابھی تک مجھے کوئی سوچ رہا نہیں ہے اور جب میں تھا تو کوئی سوچ رہا نہیں تھا سب کو ایک جھوٹ رکھا ہوں ناراضگی تو کچھ ہلک رہی ہے نہیں کوئی ناراضگی نہیں ہے منتری منڈل کا ایکسپینشن ہونا نہ ہونا وہ کوئی خاص بات نہیں ہے ہم لوگ کو بیہار کو دیکھنا ہے بیہار کی جنتہ کو دیکھنا ہے بیہار کے وکاس کو دیکھنا ہے ہم لوگ کیوں ساتھ میں گئے آدھائی نیتیس کمار جی کے اس لئے کہ آدھائی نیتیس کمار جی مکھ منتری تھے اور کام کر رہے تھے اس لئے ہم لوگ نے گئے بھارتی جنتہ پارٹی کو انہوں نے چھوڑا میں ان کو دھنیواد دوں گا دل کے گھرائی سے کہ انہوں نے اس پارٹی کو چھوڑ کے ہم لوگ کے ساتھ آیا اور ہم لوگ وکاس کر رہے ہیں یعنی تیس کمار کو اپنے بیدھائیکوں کے اوپر دھیان دینا چاہیے کیونکہ اس تھیتی گمبھیر ہے نہیں وہ تو وہ جرور دھیان دے رہے ہوں گے چونکہ ابھی بیٹھک بھی چل رہے ہیں ان کی یہاں شانشدوں کے ساتھ بھی بیٹھک کر رہے ہیں دوہزار چوبیس کے لئے تیاری کر رہے ہیں اور پورے وپکس کو ایک جھوٹ کرنے کا پریاس کر رہے ہیں کانگریس پارٹی کے بھی آدنی رہول گاندی جی ہمارے راستی ادھر کھرگے صاحب بھی بیہار گئے بیٹھک میں سامیل ہوئے اس لئے ہم لوگ چاہتے ہیں کہ بیہار اور دیش ساتھ ساتھ دیش کو کیسے بچایا جائے سکے یوکو کیسے روزگار ملے مہنگائی کیسے روک سکے جو پی ایسیوز کانگریس پارٹی نے بنایا اس کو جو بیچنے کا ڈانی کے ہاتھیں کام کر رہے ہیں اس کو کیسے روکنا چاہیے جو کہہ رہے ہیں کہ اب بیہار میں بھی بہت کچھ بہت بڑا کچھ ہونے والا ہے ادھر ادھر ستہ پریورتن ہو سکتا ہے نہیں کانگریس میں تو میں یہ کوئی شوچنا نہیں ہے میں سب سے تچ میں ہوں اور آپ کو بتا دیں کانگریس کہیں نہیں جائی کانگریس سب سے بڑی پارٹی دیش یہ تو آدھر نیتیس کمار جی لیکن مجھے نہیں لگتا جائیں گے چونکہ وہ جب بھارتی جنتہ پارٹی کے ساتھ تھے تو اس ویسے سراج کا درجہ کا اسواشن ملا تھا پردان منتری سے ویسے پیکیج کی بات ہوئی تھی انہوں نے ہر چناؤں میں گھوشنا میں بولا تھا کہ لاکھ کروڑ روپیہ دے دیں گے وکاس کے لئے کچھ دیا نہیں اس لئے ہم جانتے ہیں کہ وہ مہا گھرمندن میں ہی رہیں گے جو میرا بسواس ہے نہیں لیکن کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ کانگریس کے جیڈیو کے بدھائیک ناراض چل رہے ہیں مہا گھرمندن کے جو سمی کرن بنا ہوا ہے اس سے تیجسپی آدب سے تیجسپی آدب میں نیتریت سے نہیں ہم کوئی جیڈیو کا تو کوئی خبر نہیں ہے بدھائیکوں سے بہت بات لیکن کچھ بدھائیک اس تو بات ہوتی ہے لوگ ناراض نہیں ہے کانگریس میں کوئی بدھائیک ناراض نہیں ہے کانگریس پارٹی سے ہم لوگ سب دیش کے ہیترے کانگریس میں ناراض کی نہیں ہے جیڈیو کا پتہ نہیں ہے جیڈیو کا پتہ نہیں ہے لیکن کچھ بدھائیکوں اس تو بات ہوتی ہے وہ لوگ ناراض نہیں ہیں لیکن آپ کو جو بی جے پی بول رہا ہے کون ہے وہ تو وقت بتائے گا لیکن مجھے لگتا ہے کہ ایسی ستیتی میں جو بیہار کی ستیتی ہے جو گھڑمندن بنا ہے اگر یہ مینٹینڈ رہتا ہے چالیس ستیت مہا گھڑمندن جیتے گا شکریہ سر thank you